اید الفطر کا چاند کب نظر آئے گا روزے تیس ہوں گے یا انتیس رویت حلال ریسرچ کانسل کے جنرل سیکیٹری خالد اجاز مفتی نے کیا بتایا ہے جانتے ہیں سما کے نمائندے قاسم ارشد سے جو اس وقت ان کے ہمراہی موجود ہیں بتائیے گا عجب بلکہ نمدان مبارکہ تیسرا اشرا اختتام پذیر ہونے کو ہے ہر کسی کے لب پر صرف ایک ہی سوال ہے کہ اید الفطر کب ہوگی اسی سوال کا جواب دینے کے لیے اماسہ تیرس ایرویت حلال ریسرچ کانسل کے جنرل سیکیٹری خالد اجاز مفتی صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی سر یہ بتائیے گا کہ اید الفطر کا چاند کب نظر آئے گا عید کب ہوگی اس طرح ہے جی کہ اس دفعہ تیس روزے ہوں گے اور اید الفطر جو ہے وہ بائیس اپریل ہفتہ کے روز ہوگی نیا چاند جو ہے اس کے دکھائی دینے کے لیے جو شرائط ہیں اس میں عام آدمی اگر دو شرائط جو کافی ہیں کہ ایک اس کی عمر انیس گینٹے سے اگر کم ہو تو وہ دکھائی نہیں دیتا اور دوسری شرط یہ ہے کہ غروب شمس اور غروب کمر کے درمیان فرق جو ہے وہ کم از کم چاریس منٹ ہونا چاہیے حرصر یہ بتائیں گے عمر کتنی ہوگی اس بار اس بار جو ہے جی بیس اپریل کو چاند جو ہے وہ پاکستانی وقت مطابق صبح نو بج کے تیرہ منٹ پر پیدا ہوگا اور غروب آفتہ آپ کے وقت پاکستان کے کسی بھی علاقے میں چاند کی عمر جو ہے وہ دس کینٹوں سے زائد نہیں ہوگی اور غروب شمس اور غروب کمر کے درمیانی فرق جو ہے وہ اکیس منٹ سے زائد نہیں ہوگا اس لیے ننگی آنکھ تو ایک طرف رہ گئی دور بین تو در کنار ٹیلیسکوپ سے بھی چاند جو ہے وہ دکھائی نہیں دے گا اور تیس روزے پورے کے بعد آپ عید جو ہے وہ ہفتہ بائی سے اپل کو منائیں گے عید الفطر کیونکہ تیس روزے پورے ہوں گے اور ہر کوئی جو ہے وہ ہفتے کے روز عید منائے گا